السلام علیکم کیریئر سکوپ سینٹرل میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان رینجر کی طرف سے نیو جوبز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے پاکستان رینجر کی طرف سے سپاہی جرنل ڈیوٹی کی جو برتی ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے آپ کو میں مکمل معلومات اسی وڈیو میں دوں گا وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں وڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ریجسٹریشن کا آغاز شروع ہو گیا ہے ریجسٹریشن کی تاریخ جو تھی وہ چار اکتوبر سے آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے میں آپ کو اس کی انسٹرکشن کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے ایڈ دیکھتے ہیں پھر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا میں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان رینجر کی طرف سے سپاہی جرنل ڈیوٹی کی جو برتی ہے وہ آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ازلا سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں صوبہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونہاں پلوچستان، گلگت، ازاد کشمیر تمام سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تمام کوٹا جو ہے پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان رینجر میں برتی کا میار درج زیار ہے جرنل سپاہی کی جو تعلیم ہے کم سے کم اس کی میڈل ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی اور جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک منشن کی گئی ہے آپ کو لاسٹ ڈیٹ تک آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد جی گورنمنٹ کی طرف سے پانچ سال کی عمر کی ریائت بھی دی گئی ہے اس کے بعد جی آپ کا جو قد ہے وہ کم سے کم پانچ فٹ چینج ہونا چاہیے اور زیادہ قد والوں کو فائنل سلیکشن میں ترجیح دی جائے گی چاہتی جو ہے وہ آپ کی تینتیس ساڑھے تینتیس پھیلاؤ ہونا چاہیے اس کے بعد جی وزن کی بات کر لیں تو ایک سو اکیس پاؤنڈ آپ کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے شاہدی تا آپ کی پاکستانی ہونی چاہیے اپلائی کرنے کا طریقہ آپ پاکستان ڈینجر کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کر سکیں گے چار اکتوبر سے تیرہ اکتوبر تک آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد جی طریقہ کار انتہاب پہلے آپ کا بائی جان آپ کا ہوگر آن لائن ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد آپ کا اپتدائی طبی معاینہ ہوگا پھر جسمانی و تحریدی امتحان ہوگا اس کے بعد جی تفصیلی معاینہ ہوگا تفصیلی طبی معاینہ ہوگا یعنی کہ آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو اور فائنل سیلیکشن ہوگا اس کے بعد جی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ صبح بلوچستان سے بھی آپ ہیڈکوارٹر میں جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد صبح سندھ صبح پنجاب کے ہیڈکوارٹر کے نیچے نام دیئے گئے ہیں آپ یہاں پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں صبح پنجاب میں رحم یارحم میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاہور میں منڈی باول دین میں جہاں کئی بھی کسی کو بھی سینٹر جو نزدیک پڑتا ہے وہ جہاں جا کے اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد جی ازاد کشمیر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے سینٹر کے بھی نام نیچے دیئے گئے ہیں گلگد بلتستان والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سینٹر کے نام دیئے گئے ہیں اس کے بعد جی آپ کے ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے آپ کو ضرورت پڑے گی یہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خواہشمند حضرات درجہ بالا میار پر اترتے ہوں تو اصل جو ہے فوٹو سٹیٹ کاغذات کی دو دو عدد فوٹوگراف اور قابلیت کی دیگر اضافی سناد کی کہ ہمرا دو عدد ڈاک لفافے ساتھ لے کے آئیں ٹھیک ہو گئی امیدوار کا مکمل پتہ فون نمبر اور سامی کا نام درج ہو اس کے بعد جی امیدوار آن لائن ریجسٹریشن سلپ پر دی گئی تاریخ کے مطابق اپنے منتحب کردہ برتی سینٹر پر حاضر ہو اس کے بعد جی اگر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا لنک جو ہے وہ میں اپنے ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور اس کے علاوہ میں آن لائن اپلائی کرنے کی جو مکمل ڈیٹیل ویڈیو ہے فارم فیل کرنا ہے کیسے فارم فیل کرنا ہے مکمل طریقہ میں ایک ویڈیو بنا کر اس میں مکمل گائیڈ کر دوں گا آپ یہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پاکستان رینجر میں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ اور اگر آپ اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی